موسیقی 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 مجھے یہ مجھے ہیت پر بنا کے دے دیں اس طرح کا جوٹا ہے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہے آپ کو یہ میں بنوا کے دے دوں I love your hairstyle پہلے وہ تریفوں والا فیشن ہونا چاہیے مجھے دنوں بعد ہم نے چینج بھی کیا چینج کیا ہے دیکھا میں نے دیکھا دائے بھی چینج کیا ہے میک اپ بھی چینج کیا ہے آج میں نے اپنے دوست جیسے میک اپنے دوست جیسے میک اپنے دوست جیسے میک اپنے دوست جیسے آج میں نے کہا plain plain سے میک اپ کورے گا میں نے کہا اچھا ہے سارے دیکھیں میں نے آپ کو کمپلومنت دیا کہ یہ میک اپ پہ بہت اچھا لگا آپ تو کرتیہ ہا کھڑا میک اپ کونست کمپلومنٹ ایسا ہے جو آپ کو خوش کر دیتا کونسا جملہ کونسی بات ایسی جو آپ کو تھوڑا کونچس کر دیتی اور alarming situation آپ که دماغ میں آجاتی آہ وہ یہ والی ہوتی ہے کہ فیس سوئل ہویایا ویڑ پوٹاwn کیا کرنے کے بعد ابھی بھی وہ ہوا ہی کھڑے ہوئے تو وہ ذرا سے alarming situation آجاتی کہ اسٹل ابھی آپ کو ضرورت ہے اور جانے میں نے اور میں نے 10 kg کم کیا ہے اس وقت میں آئی تھی august سے لے کر اب تا تو ابھی بھی جب فیس پر سویلنگ آتی آتی ہے یا لوگ کہتے اگرم سے کہہ دیتے ہیں کہ ابھی لگ رہے سادیا تھوڑا سا اور تو وہ جو تھوڑا سا اور ہے نا وہ ساری اپنی نرجی ڈاؤن کرتے ہیں میں کہتے ہیں اس طرح کہہ دیا کریں بہت اچھے لیکن تھوڑا اور تھوڑا اور کہا میری سوال تم سے ہے میری ٹوٹل اپوزیٹ مجھے جو چیز اچھے ہی لگتی نا جب لوگ بولتے ہیں بہت دبلی ہوگئے ہی ہو مطلب میں کیا کروں میں ڈائٹنگ بھی نہیں کر رہی ہوں میں دبلی ہو رہی ہوں تو میں کیا کروں ہمیں اپنا فیٹ رہانے کیا ہے یہ چیز تمہیں کھلتی ہے چھوڑی سوڑا بہت دبلی ہو رہی ہوں تو میں تھی دبلی نہیں ہوں تھی ڈائٹنگ نہیں کیا کرو میں مہم کمی اس کو کیا ایکسپلین کروں میں تو میں نے کیا کروں میں نے جوڑا مچھا کامپلومنٹ کیا آپ کو مطلب دل خوش کر دیتا ہے you made my day یہ چیز کہنے کو دل چاہتا ہے اس کو میں ابھی ابھی کامپلومنٹ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے آج آپ نے چاہتا ہوں میں اس جیسی بن جاؤا ہوں اتنی ٹائم کی پابند یہ دنیا میں کہیں بھی ہو آپ کے گھر پر ڈینر ہو میرے گھر پر ڈینر ہو اس کو پتہ اس نے کتنا کھانا ہے کیا کھانا ہے اول دو گھر سے کھا کر آتی ہے تو آپ کو ڈینر پر ملاکنے کی ضرورتی نہیں میرے گھر پر بھی آ چکی ہے اور ایک زیکسن ڈیلا کے بارہ بج جاتے بارہ بجے سے پہلے مجھے تو لگتا اس کے جوتے بوتے غائب ہونا شروع تھے اپنی ٹائم سے اٹھ کے جانا اور جو پروپر نین لینا ارلی رائزر ہے سب سے اپورٹن یہ کہ آپ ارلی رائزر ہیں آپ ٹائم سے اپنی نیند پوری کر رہے ہیں تو آپ کو ان ساری خرافات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ خود بخود ہیلڈی رہے ہیں میں سمجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میری تاریخ آپ کو کیا گومبلیمنٹ اچھا لگتا ہے کیا سادیا کا دن پر آ دیتا ہے بھئی کیا کون ایسا کہہ دے یا ابھی جیسے آپ نے کہا سادیا پر بال سوٹ کر رہے ہیں آپ کے اوپر میکپ پر اچھا لگتا ہے تو یہ جو ایک ڈیسیجن ہوتا ہے بالوں کو لے کے بڑا آپ کے پاس سٹرونگ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ مجھ پر سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن اگر وہ واقعی سکرین پر جا کے بلاسٹ نہیں کر رہا اور اچھا لگ رہا ہے تو وہ پھر میں کامیاب ہوگی کہ یار میں نے اچھا کیا اوکے ہمارے آدھے شو کے گیس تو یہ دون آدھے شو کے جو گیسٹ ہیں ان کی میں انٹردکشن کر آدھے ہمارے ساتھ ہیں اپنے پر سوال ہوتا ہے سنے یہ کیا کروں چھائیاں ہو رہی ہیں سنے یہ فلانا یہ ہو رہا ہے وہ بھی پوچھتے ہیں سنے پیٹ خراب ہو گیا بچے کو یہ ہو گیا مطلب ہمارے گھر کی داستر میں میرے تو میاں کے پر سوال ہوتے ہیں جب وہ ملیں گی رہا تو ان سے فلانا پوچھنا پوچھتے ہیں کیا حل یہی سوال جو میں نے ان دونوں سے کیا میں آپ سے کرنا چاہوں گی کون سی کون سا جملہ ایسا ہے جو آپ کو alarming situation دیتا ہے آپ کی اپنی منٹیننس کے لیے اور کون سا کامپلومنٹر ہے جو آپ کا دن بنا دیتا ہے مجھے کہتے کہ بس سکرین پر آپ کچھ نظر آتی سامنے میک اپ کے بغیر میک اپ کے بغیر میں بہت اچھی ہوں بس یہ ہوتا ہے کہ آپ میک اپ یقین کریں مجھے آپ نے بڑی ہلپ کیے کہ اس طرح میک اپ نہیں کرو یہ نہیں کرو آپ نے بہت ہلپ کیے تو آپ کچھ بہتر لگتے ہوں اور یہ کہ سب مٹاپک ہے ہی کہتے ہیں تو میں کہتی ہاں کہتے ہیں ہاں کا کچھ باکتے ہیں آپ یا جا ہوتا ہوتی ہیں کہ مٹاپ کی موٹی ہیں تو ابا کرلے کون ہے ؟ کون سا ہین نکے لگائیں ایکسی تو کون لوگ ہے کون ہے کون ہے اچھا موٹا نکے کہتے ہیں تو آپ توڑی کونچس ہو جاتتے ہیں میں کونچس ہو جاتی کہ میک تو وہ پائے جو آپ روز مطلبہ ہار ہفتے میں بناتی ہیں وہ آپ کھانا کام کردے اب نہیں کرتی یہ دے کے بناتے لے کے چڑاتے ہیں ہمارے گھر تک خوشبو آتا ہے یہ باٹی کہا ہے یہ باٹی کہا ہے یا رہا ہمارے گھر آجاتا ہے یہ غریبوں کی بناتا ہے گھروں کے ادرس چاہتے ہیں تو بس میں نہیں کرتی مطلب لوگ مجھے بس موٹاپے پکا کافی کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں ڈیٹ ہوگی ہوں مجھے کچھ نہیں مجھے اچھا لگتا ہے موٹا ہونا نہیں مجھے کھانا پینہ میں نہیں چھوڑ سکتا مجھے کھانا پینہ میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں برین کا اتنا کام کرتی ہوں تو اس پہ مجھے نا میتھا بھی چاہیے سب کو چاہیے ہاں میں اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے واک بھی کرتی ہوں اور کچھ جو ہمیں بنا کے سے کھاتی وہ سب آج بلکل وہ بھی کرتی ہوں لیکن یہ جملہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ نا آپ سورس ہے نا موٹاپا کھو جملہ اچھا لگتا ہے روکٹر بھی اور ہماری ایوگرین سادیا امام یہ دونوں ہمیں کچھن کی کیابنٹ سے اپنی حساب کی ٹپس دیں گی اور ہماری جو ہربلسٹ ہیں دونوں یہاں داکٹر براہیل اور ڈاکٹر بلکیس یہ ہمیں ہربل جڑی بوٹی مشکل مشکل نام والی چیزیں بتائیں گے کہ پنساری سے ہم وہ ہجے کر کر کے ان کو بتائیں کہ ہم یہ چاہیے چھیک ہے نا کرن تم سے شروع کر رہے کچھن کی کیابنٹ کھولیں خواتین اور کیا کیا نکالیں اسے بہت ساری چیزیں ہر چیز ہی آپ کو اپنی کچھن کی کیابنٹ میں مل جائے گی اچھا میرے ابھی ہم نے چاہید سکن گلو کے لیے بتانا ہے کہ سکن اچھی کیسے آپ کریں میرے لیے ویسے ایک ہی ریمیڈی ہوتی ہے ہر چیز کے لیے بالوں کے لیے سکن کے لیے آپ کے دردوں کے لیے وہ یہ کہ آپ اپنا من صاف رکھیں گے اب اپنا دل جتنا صاف رکھیں گے اس کی کلنزنگ کریں گے اس کو پیور بنائیں گے کوئی ریمیڈی ہے دل صاف کیسے رکھیں اپنا محازبہ کیجئے اندر جھاکیے کیا چیز ایریٹیٹ کر رہیے کمہ پر محازبہ 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 نہیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو ذرا جانئے کہ کونسی چیز آپ کو ڈسٹرپ کرتی ہے کونسی چیز آپ کو نیگٹیف کرتی ہے کب کب آپ نیگٹیف سوچ رہے ان چیزوں کو جب تک آپ ہٹائیں گے نہیں نا آپ اتنی بھی ریمیڈیز استعمال کر رہے ہیں نا آپ کی چھائیاں جائیں گی نا وہ نور نا وہ گلو چہرے پر آئے گا مطلب اگر سانسی سوچ رہی ہے میرے بیٹے کو سائیسے ناشتہ نہیں دیتی آپ نے فاؤزیٹیف سوچنا ہے تیل اتنا استعمال کرتی ہے کھانے میں سارے پیسے زائیہ ہو جائے تو پھر ساس نقصان اٹھائے گی نا اس کی سکن بھی جائے گی تو ساس اپنا من ساف کیسے کریں ساف من کریں اس کو کہیں تیل زائیہ ہم نے دے میری بہو بہت اچھی ہے نہیں وہ بہت طریقے سے کام کرتی ہے وہ چیزیں زائیہ نہیں کرتی یہ سوچیں ازیوم کریں ازیوم کریں جو ریالیٹی نہیں ہے وہ اپنے اندر بولیں بار بار آپ جو میسج دینا شروع کرتے ہیں نا آپ کے اندر وہ میسج چلنا شروع ہو جاتا ہے اپنے آپ سے اچھی باتیں کریں بڑے بڑے کیوں کہتے تھے اچھا سوچیں آپ کا چہرے پہ جو جو گلو آئے گا یہ کوئی کریم کچھ نہیں آتی چہرے پہ گلو لانے کے لیے سوچیں میری بہو اچھا سوچیں دلہن نمبر ون ہے میری ساس بے شکلہ بلکل سوچیں سوچیں سچیں سچی بات ہے جو آپ سوچتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں آپ وہ سوچیں میری امیر ایک بات کہہ دی تھی جب ہم بچپن میں روتے تھے یا کچھ نہیں بیٹا رونا نہیں روتی شکل ہو جائے اچھا اچھا سوچو اچھا سوچو تو بتائیے آپ نے کیا برک سے کیا چیز ہے میں اچھلی گلو کے لیے سکن کی شائن کے لیے اچھا میرے پاس ایک سکرپ ہے جو وہ تو خیر بزار کا ہے لیکن آپ اس کو خود بنا سکتے ہیں اس میں کافی چاہیے اس میں براؤن شگر چاہیے اور اس میں آلیب آئل چاہیے یہ انسٹنٹ آپ کو چہرے پر اکنی اچھی شائن دے دیتا ہے آپ کے بلاک ہیڈز وائٹ ہیڈز بھی اس سے چلے جاتے ہیں یہ ایک سکرپ بنتا ہے جیسے کہ یہ آپ نے کافی لی ہے میں مکس کر کے بتا دے کافی میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کی سکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے پوری اگر میں ایک سفورا سے ایک پورا باڈی سکرپ سورٹ آف باڈی پولیش خرید کے لائی سو اس میں جب میں نے اس کو نکالا اگزیکلی جو یہ انگریڈنٹس بتا رہیے براؤن شگر اور کافی کا مکسچر تھا اور وہ اتنا مہنگا سفورا سے میں نے خریدا کافی میں ایسی کیا چیز ہے کافی میں ایسی کیا چیز ہے کافی میں ایسی کیا چیز ہے اور وہ ریڈ سکن کو ریموف کرتے بلک سکویشن کو پڑھاتا ہے اس وجہ سے آپ کی یہ دیکھیں کافی براؤن شگر اور میں نے اس میں تھوڑا سا اولیو وائل ڈالا ہے تھوڑا سا کم ہے براؤن شگر پانی بھی مکس کر لیں تو چلے گا اور اگر آپ کے چہرے پر بلمشز ہیں یا ڈاک سپوٹس ہیں تو آپ تھوڑا سا لیمن جوز بھی ڈال سکتے اچھا اس کا لگانے کا طریقہ اب یہ جیسے آپ کو جرائے لگ رہا ہے آپ تھوڑا سا پانی بھی بھی ہلا کر کے ہاتھوں کو یہ لیجئے چہرے پر جو گلو آتا ہے صرف گلو نہیں مطلب سکین آپ کی سوفٹ ہو جاتی ہے کچھ ہے اس میں ایسا ایجنٹ ہے کہ وہ آپ کی سکین کو رکل سوفٹ کر دیتا ہے تو مجھے وہ سکرب جو بزار سے لیا ہے تو یہ میں خود بھی آپ بنائے اس کو آپ اس کو استعمال کیجئے چہرے کی گلو اور شائن کے لیے اچھا بیسے آپس کی بات یہ اگر کھوڑا سا زر آتے اور پیسے ملا کے اتنا بنا لیں نا پوری باڈی پولش بھی اپنے ہاتھ اپنے پیر بھائی باڈی شاپ میں یہی ساری چیزیں تو ہوتی ہیں اس سکر آپ کی کیا ہے اپنے باڈی شاپ میں یہی سکر بھی بتا رہی ہیں آپ ہی ترہا مہنگا سفورا سے لے کر رہے ہیں اگزک یہی چیزیں یہی چیزیں یہی چیزیں بیری نائس بیری نائس سو کون بتا رہے ہیں جی جوڑ آپ جوڑی بوٹی سے بتا رہی ہیں اچھا اس کے برائیدنگ کے لیے جوڑی پہ بھائی ہیں کو فرش کرنے کے لیے ہم ایکی کریم ٹائپ کا بنایں گے اس میں ہمیں بیز ویسے لیے جو موم ہوتا ہے اس کو ہم نے چولے پہ رکھ دیا ملٹ ہونے کے لیے جیسے یہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا تقریباً ہوں سمجھ نے کہ ایک ہم نے بیز ویسے لے لیے بیز ویسے لے لیے لیے چھیک ہے ایک کریم کی پیس کے طور پہ اچھا اس میں جب تک یہ ملٹ ہو رہا ہے چیزیں بتا دو ہم ایٹ کریں گے سندل پورڈر سکھے سندل ہم نے گلاب کیا پھول لیا ہے اور گلے گولہر سکھے وہ گلاب کیا ویاں گلاب کیا ہ لیا ہے له ایک بنا عجال لیا ہے جنرhi لب گلاب لیا ہے اور یہ چائم روس گلے گولہر denominator اللہ سندل ہنا کو ہم نے پیس کے پورڈر بنا لیا ہے alu اور یہ وائٹماورن السی ہے اور تسول کریوں کرس وائٹماورن سی اور قیلعیں چیز میں چل دے مل جاتا ہے تو اس کا سیرپ بھی مل جاتا ہے جو دفرن پینے والے سیرپ ستے بچوں کے وہ بھی اس میں ایت کر سکتے ہیں اگر آپ پاوڈر ایت نہ کرنا چاہتے ہیں اور جو سب سے امورٹن چیز ہے وہ باکوچیول ہے باکوچیول جو ہے اپنا باپچی سے نکالا ہے باپچی باپچی اچھا باپچی جو ہے جو ہے نا بیٹلائگوں کے لیے برس کے لیے ہوتی ہے لیکن جو یہ تیل نکالا جاتا ہے باکوچیول یہ جو ہے باکوچیول جو ہے وہ ہر بل آپ کا اورگینک وائٹمین اے ہوتا ہے جیسے ریٹینول ہوتا ہے اس میں ہم یہ تمام چیزیں ایت کریں گے ہم نے بیز بیکس کو ملٹ کیا ہے ملٹ کرنے کے بعد اس میں تیل ہم نے ایت کر دیا یہ ہو گیا اس کو چولا ہم کام کر دیں گے اس میں ہم سندل پوڈر ڈالیں گے ٹھیک ہے دونوں پھولوں کا جو پوڈر بنایا ہے وہ دالیں گے اچھا وائٹمین سی ڈالیں گے وان فورتھ ٹی سپون پوڈر تیز ہوتا ہے اور یہ تمام چیزیں جب مکس ہو جائیں گے اچھی طرح سے جیسے یہ تھنڈ ہوگا تو دوبارہ جم جائے گا اس لئے اس میں بیز ویکس آپ نے یہ کیم بنائے گا اس سے جب یہ تھوڑا تھنڈ ہو جائے گا پھر ہم اس میں باکوچیول ڈالیں گے گرم میں نہیں ڈالیں گے اچھا اس لئے آپ کے لئے ٹھنڈ ہو کے جم جائے گا میں اس کو دکھاتے ہوں آپ کو تھوڑا سا چولے سے ہوتار لیں گے تاک اس کا جو ٹیمپرچر ہوتا ہے گرم چولے پہ جب کوئی ایسا اویل ڈالتے ہیں تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ نہیں رہتا اس کی ساری جو پوپرٹیز ہوتے ہیں ختم ہو جاتا ہے یہ ہم نے اس میں ڈالا اچھا جب تک یہ مکس ہو رہا ہے اس سے تھنڈا چیز بھاپ اس کی نکل گئے دیکھیں چھوڑنا شروع ہو گیا یہ اس میں ہم نے ابھی یہ باکو چول ڈال دیا یہ ڈالیں گے سندل پاوڈر گلاب کے سوکھے ہوئے پھولوں کا پاوڈر ٹھیک ہے وائٹمین سی وائٹمین سی اور چائنا روز چائنا روز کا پاوڈر اور یہ چار چیزوں کے علاوہ بیز ویکس اور کوکونٹ اور پر یہ آپ نے ٹھنڈا کرنے کے بعد کیا ڈال رہی ہیں باکو چول چیول 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 آمخ چیول اوہ اوہ موسیقی 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 کہ وہ دانوں نے سوکنا شروع کیا جھڑنا شروع ختم کیا اور صرف سوکنا ہی نہیں اس نے اس کی سکن کا داغ بھی ختم کرنا شروع کر دیا میں دانوں کے لیے نے میرے بہت نکلے دانیں تو میں ملتانی مٹی لگاتی تھی ملتانی مٹی بہت سارے لوگوں کو سوٹ بھی نہیں کرتا ملتانی مٹی سوٹ کرنے کے اوپر جیسے لیمن ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا تو میں کہتے ہوں لیمن بھی آپ بڑا اتیاز سے یوز کریں کسی بھی ایک جگہ پہ ہرا دھنیا آپ کے گھر میں ہے بہت ہوتا ہے جائفل جواتری ہوتی ہے نا تو اس کی جائفل لینی جواتری نا لینے نا بھار میں کوئی جواتری بھی کہیں تو آپ نے جائفل لی آپ نے ہرا دھنیا کا پیس بنایا جائفل کو آپ نے پیسا دونوں کو مکس کیا یہ بھی ایکنی کے لیے دی بیسٹ ہے بتائیں ڈاکٹروں میں رہے جائفل کو کاؤنٹر چاہیے ہوتا ہے جائفل جو انتی بیکٹیریان ہے جائفل جائفل لینے نا جائفل لینے اور ہرا دھنیا جو ہے انفلمیشن جو برننگ جو ایریٹیشن ہوتی ہے اس کو بٹھا دے سود کر دے میں تھنڈا ہے نا آپ دیکھیں اس کے نام سے آپ کو لگ رہے تھنڈا ہے تو وہ جو آپ کے اندر کی گرمی ہے آپ کی اسکن دھنیا ہمارے سکن پر کیوں لگتے ہیں دماغ پر لگا دیں کچھ لوگوں پر دھنیا پودینے کا پیس ملا کے سروں پر لگا دیں ان لوگ گرمیوں میں خاصتا پھر روزوں میں دھنیا کا پودینے دھنیا کا تیل لگاتے ہیں تھنڈک کے لیے سنے جوکٹر بلکیس بہت اچھا ہے مجھے ترے کنستر بنا کے روزے گا دھنیا پودینے میں روز اپنی میاں کی مساج کروں گی سہری کے بعد اس کا ایک چیز بتاؤں جب آپ لوگ کہوہ پیتے ہیں کوئی بھی گرین ٹی اس میں پودینہ ضرور ڈال کریں وہ بیسے بھی آپ کی سکن کے لیے بھی اچھا ہے حاظمے کے لیے بھی اچھا ہے تو وہ پودینہ ضرور میں تو ضرور ڈالتی ہوں تو وہ اس سے ہی یہ دو ریمیڈیز میری اپنائی میں بلکل ایسی جو بلکل آپ کے شو سے ہٹکے لیکن میں چاہتی ہوں بتانا کبھی کبھی چلتے چلتے پاؤں ٹویسٹ ہو گیا بہت تکلیف ہو رہی ہے ایک دفع میں یہاں بھی سیڈ پہ گر چونکہ میرا پاؤں ٹویسٹ ہوا ہماری سیڈی ہماری سیڈیاں ایدر تھی سادیاں نے ایک سیڈی کیا کہلیں پھکرا کر گئی تھی ہاں دیکھیں نہیں پھرام گئی اور وہ ٹرک کر کے بیٹھ گئی تو میں تو بھی تو ہوا کیا وہ اس کے لیے کیا مجھے کسی نے بتایا یقین مانو یہ ایسی آج میں موچ آگئی آپ کے فوراں پاؤں سوچ گیا آپ نے میٹھا سوڈا ہر گھر میں ہوتا ہے میٹھا سوڈا اور حلدی لی جیسے آپ نے ایک ٹیبل سپون میٹھا سوڈا ایک ٹیبل سپون حلدی لی اس میں ہلکا سا پانی ان کے گھڑا گھڑا وہ جھاگ بننا شروع جائے گا آپ نے اس اپنی جو چوٹے اس پہ پیسٹ کیا اور گرم پٹی باندھی گرانٹیٹ جیسی جلن شروع سمجھ جائیں کہ اس نے آپ کا درد کھیچنا شروع کر دیا یار یہ فوری طور پر ایسا اثر کرتا ہے یہ بلکل اسکل سا لگتا لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ بتا دینا چاہیے یاد آگیا خدا نہ خاصتا کسی کو کچھ ہوتا ہے آئی دم کچھ ہوتا ہے در کے اندر ہوتی ہے جی ڈاکٹر برکیز جی میں نے یہاں لیا ہے ایکنی کے لیے کسی بھی قسم کی ایکنی آپ یہ پی بھی سکتے ہیں اور آپ یہ لگا بھی سکتے سمبلو بوٹی سمبلو بوٹی سمبلو بوٹی آرام سے مل جاتی ہے ویسے اس کی بوٹی کی بہت افادیت ہے لیکن ہومیپیتک میں اس سے دوا بنتی ہے جس کو کہتے ہیں حسن کی دیوی اس کا نام رکھا ہے کیونکہ وہ ایکنی پمپل اور اسکارز ہر چیز کے لیے بہت اچھی ہے یہاں پر آپ نے میں نے کہا کیا دو سمبلو بوٹی لے تقریبے ڈیڑھ کپ پانی میں اتنا پکا لیا کہ اس کا ایکسٹریکٹ اس میں آگیا جیسے میں اس کو نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یلو کلر کا پانی تقریباً گیتہ دیر پکایا تقریباً دس سے پندرہ میں ہلکے آج پہ آپ نے پکانا ہے کہ جتنا آپ نے پانی لیا ہے ڈیڑھ کپ پانی لیا ہے تو آپ کو چار سے پانچ بچ جائے مقصد یہ کہ اس کا ایکسٹریکٹ آپ کو اچھا سا مل جائے رات بھر بھگو کر اگر آپ پکائیں گے تو اور اچھا اس کا ایکسٹریکٹ نکلے گا یہاں اس کا ایکسٹریکٹ نکل گیا یہاں پہ کافور کیمفر صحیح میں نے کہا کیا کہ اب اس میں پینچ صرف چھٹکی کیمفر اس میں ڈال رہی ہوں اور اللہ نہ کرے کسی کو الرجی نہ ہو تو سودھنگ ایفیکٹ کے لیے اس میں الویرہ جل اچھا یہ تو آپ لے رہی ہیں جو بوٹل کا ہے ہم تازہ بھی لے سکتے ہیں تازہ بلکل تازہ یہاں پہ میں نے نکال کے رکھا ہے یہ دیکھیں یہ تازہ جو ہے آپ اس کو اس طرح کر کے نکال کے پھر اس کو بلینڈ کر دیجئے گا دوسرا نسخہ بھی ہے صرف اس پہ ہی آپ نے حلدی چھڑک کر یہ بھی رات سونے سے پہلے پورے چہرے پہ کر کے سونا ہے لیکن یہاں پہ تین چیزیں ہیں کافور جو ہے اور سملو بوٹی اور جو ہے ایلو ویرا جیل اس کو مکس کر لیں جنرے میں سے رنگ بھی تھوڑا سا نکھڑتا ہوگا بلکل آپ کہیں یہ خوبصورتی کے لیے خوبصورتی کے لیے بہترین ہے خواتین مقصود ایام میں اس کو نہیں پی سکتی اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کو بنا کے ایک کپی سکتی یہ صرف سملو بوٹی آہ میں کہیوں یہ کیوں پیلاری کافور ڈال کے کافور پیلے سملو بوٹی پیلے سملو بوٹی پیلے ہاں ریپیٹ کریں سملو بوٹی کی چائے بنا کے پیلے یہ تہوہ بنا کے پیلے اور یہ کافور سملو بوٹی کا ایکسٹریکٹ اور ایلو ویرا یہ تینوں چیزیں ملا کر فیس پر لگانا ہے ڈالوں کے اوپر چھوٹا سا بریک کے بعد دیکھتے رہیے گوڈ مارننگ پاکستان alarming situation ہے آپ کے لیے ضرور دیکھئے ویلکم باک گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ پاکستان آج ایک طرف ہمارے سیلبرٹیز آپ کو کچن کیابنٹ سے اپنے اوپر آزمائی ہوئی ٹپس آزمودہ ٹپس بتا رہے ہیں دوسری طرف ہمارے ہربلس جو ہیں وہ آپ کو مشکل مشکل الفاظ سے جڑی بوٹی سے وہی چیز بتا رہے ہیں ایک الک طریقے سے اگر آپ کو سوٹ کرتی ہے جڑی بوٹی تو گو گو فورٹ بلکل اگر آپ کو سوٹ کرتے ہیں کچن کیابنٹ سے آسانی لگتی ہے کیابنٹ کھولا گھر میں پڑی ہوئی چیزیں نکاریں سو گو فورٹ تو آپ کس کی باری تھی میں کرن کے پاس آوں ٹھیک ہے کرن کرن کس چیز کی باری میں بتا ہوں گی فیشل ہیر ہی ہی نا پسندیدہ بال روہ ایکچلی بلیچ کرنے سے تو اور بڑھ جاتا ہے ہای اللہ یہاں جب میں بلیچ کرتی تو میرے ساری لمبے ہو گئے بال فیس کے اگر آپ کونسی ایج پر ہیں تو کچھ مائیں کرنے نہیں دیتی فیس ویکس نا نا بس بلیچ کرنے وہ کر لو ورنہ تو یہ بھی نہ کرو تو اگر جن کی مائیں بہت زیادہ کنسان ہیں اپنی بچیوں کے فیشل ہیر کے اسے تو بہت اچھی ریمیڈی میں تو کالی بچیوں کے لئے کیوں بتا رہی بچیوں کے امی کا کیا قصور وہ بھی کرنے وہ تو فیس ویکس بھی کر سکتی ہیں ویسے تو بچھلی جائے اور بڑے ہو کے تو پھر وہ اور زیادہ ہرمونل اس میں وہ موٹا تھک بال جب نکلتا ہے تو پھر وہ اس چیز سے نہیں نکلیں گے موٹا تھک بال روہ کے لئے ہے نا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یہ بیسن اور ہلدی موٹا بات کروں تو یہ آپ کے پاس ہے ہلدی اور یہ ہے بیسن ایکل کونٹیٹی لے لیں اور یہ شہد کے ساتھ آپ اس میں مکس کرنے ایک پیسٹ پنا لیں لگا لیں پیسٹ جہاں جہاں آپ کے بالے یہ کچھ تن آپ کریں گے اس کو ایسا رگریں گے تو وہ رگر سے ایک تو سکن آپ کی اچھی سوفٹ رہ گی کھلے گی کیونکہ بیسن اور ہلدی ہے پلاس شہد اور یہ سارا مکسچر ملا کر آپ کے اس روئے کو جڑوں کو کمزور کرے گا تو بال جھڑتے ہیں بچوں کو لپری شپری بناتے مہدے کی جو بنتی ہے تو بچپن مہدے لپری جسے آہ کہہ رہے پورے جسم پہ کردتے ہیں تو مجھے حلدی آن شہد ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ جیسے یہ لپری جو بناتے ہیں میدے کی اس میں آپ کچھا دودھ اور السی پاوری مکس کریں تو یہ بچپن سے کچھ بچے زیادہ ہیری ہوتے اونی کپڑا استعمال کریں اچھا اونی سکراف کرنے کے اونی بچوں کو جیسے دو سال تک نلاتے اس کے بات ان کے بال رہتے ہی نہیں بچے مام زور ہو جائے تپیکل ماں مالی گفتگو شروع کر دیتے ہیں وہ انہیں کوئی گلو لے لیں کوئی پٹا ماں لے لیں مائن امیجن کریں کہ میں بال آج کے ریچ جیسے بال ہیں تو پریشان ہوں میں بلا جیسے بلا جیسے بلا جیسے جیسے بلا جیسے بلا جیسے بلا جیسے ہوتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں وہ بھر جائیں گے سکن پوری پورز مرگیاں مرگیاں کھلا رہے ہیں ہرمونز اببا کی دین نہیں مرگیوں کی دین میں تو چکن آپ ایسے جتنا کم اپنی لائف میں کر سکے اتنا مرگیاں کھاو جانے کون مرگیاں کھانے کو پال لی مرگیاں دوسر دوسر دیسی مرگی کھائیں مرگیاں پال لی ایک مرگا تین مرگیاں مرگیاں چاندی 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 مرگیاں مرگیاں کھانے مرگیاں پال لی مرگیاں دوسروں مرگیاں ماں مرگیاں 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 جیسے ابھی کرن نے بتایا اس کے بعد آپ کرتوں کا تیل لگانا شروع کریں تو بال پرمننٹ ختم ہو جاتے ہیں اچھا اسی طرح سے تیل اگر سب کو نہیں مل رہا تو ہم ایک لوشن جیسے بنا رہے ہیں جو کہ ہم آفٹر ریموونگ لگائیں گے اچھا اس کے خاص بات یہ اگر آپ اس کو لگاتے رہیں تو آئیس سے اس کا بال ختم ہو جاتے ہیں اچھا اس لیے ہم نے کیا ہے سب سے پہلے ہم نے لیے اجوائن پھٹ کری نیاز بھو کے پتے اگر فریش ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ ڈرائے لے سکتے ہیں اور السی اس کو تقریباً ون من ٹیبل سپون لیا ہم نے ایک گلاس پانی میں رکھ دیا ٹھیک ہے پکنے رکھ دیا اچھا ایک گلاس پانی جو ہے یہ اب اتنا سا رہ گیا ہے کہ آپ کا ہاف کپ اس کو اپنے چھان لیا ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک کپ کری پانی جو ہے بچ گیا اور اس کو اپنے چھان لیا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ پہلے تھنڈا ہو جائیے اب اس کو اپنے روزانہ جہاں پہ بھی ہیرز اس کو لگا کے چھوڑا ڈرائے ہونے دی اور اس کو مساج کر دیا جیسے کہا ہونی اس سے گلاس پہ ویسے ہی کر دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جو بال ہیں آئی سے اس تک جھڑنا شروع ہو جاتے دوسرا یہ جہاں جہاں لگتے پہ وہاں پہ دوبارہ بال اکتے نہیں ہیں اچھا اس کے ساتھ اگر جسے کوئی کہہ کہ ہماری تو بہت روہاں ہے یا بہت بال ہیں تو یہ تو بہت ٹائم لگے گا تو اس کے لئے بڑی آسان سی چیزیں فلورائی ٹوٹ پیسٹ ہوتا ہے وہ آپ نے لیا اس میں آپ نے جو ہے میٹھا سوڈا ڈالا اپنا ہاف کی سپون اس کے پر لیمن جوز ڈالا اچھا یہ تین چیزیں مکس کی اور آپ نے اس کو لگا دیا جہاں پہ آپ کے بہت زیادہ بال ہیں اور اس کے بعد دس مند کے بعد اس کو رگڑ کے ساف کر دیا سارے بال جو ہے آئیس چاستہ اتر جاتے ہیں دو سے تین دفع میں غائب ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ لوشن آپ لگاتے رہیں گے یہ لوشن آپ نے ڈیلی لگانا ہے شروع میں جب تک بال بکل ویک ہو کے ختم نہ ہو جائے تو جیسے اب ابھی تھوڑ سامنے لگایا اس کو اس طرح لگا کے چھوڑ دیا اور پر کیا دھونا ہونا نہیں ہے نہیں دھوانے کی ضرورت ہے جب جسے ڈرائے ہوگا کہ چہاں پہ روہا ہے تو وہ خدا پسر رگڑ لے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ پورا دن چھوڑ پورا دن چھوڑ جا سکتے ہیں اس کو لگا کے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے تو اس کو پلین ووٹر سے واش کے اور سکتے ہیں جیسے وضو کیا یا ہاں دھوئے تو وہ آرام سے دھوئے جا سکتے ہیں اگر باڈی پہ کہیں لگایا تو کوئی اشیو نہیں ہے مجھے اس میں نہ کوئی سمیل ہے نہ کوئی ایسی چکنا ہاتھ ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ اگر آپ ویسے بھی ویکسنگ کے بعد یا ثریڈنگ کے بعد یا جیسے چھوٹے بچوں کو ہم لوپڑی کرتے ہیں اس کے بعد لگانا شروع کریں تو ان کے پھر روہاں رہے گا ہی نہیں یہ ایک دفعہ بنا کے رکھنے بس یہ ایک دفعہ بنا کے رکھنے بس سائی ہاں جی سادو اجھے میں بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہم بہت زیادہ پرابلم ہوتی فائن لائنز آنا شروع جاتی ہیں سکنڈ رائے ڈیمیج ہو رہی ہے پانی ہم نے پینا نہیں ہاں ہم نے ہر ڈاکٹر کپا جا کے کہنا ہے بس یہ بتا دیں پیسے پتہ نہیں کیوں تنی زیادہ ہے ہمارے پاس لیکن پانی زیادہ سے زیادہ پیے میں ہمیشہ سٹریس لینا ہے اور نین پوری نہیں کرنے وہ وہی چیز ہم نے ڈھونڈنی ہے نین پوری کریں پانی زیادہ پیے اور میں ہر بار ہر شو میں بول چکی ہوں کچھی لسی سمنے نام سنا ہوگا اتنا سا دودھ پورا بھر کے پانی پیے آپ دیکھیں اس سے آپ کی سکن کے اندر گلو بھی آتی آگے میں تو تھوڑا نمک بھی ڈالی نمک کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر کا مسئلہ میں تو کہتے ہیں کچھ بھی نہ کریں میں تو آتے جاتے نا اتنا سا دودھ ملایا اور اس پر پانی گلاس بھر کے وہ پیٹو آپ کا وہ چیز اچھی ہے لیکن اس کے لیے دو چیزیں میرے تو ہر مسئلے کا حل جانا یہ ویزلین ہے خدا کی قسم یہ پیٹرولیوم جلی کتنے مزے کی چیزیں اور یہ ناریل کا تیل جس کو ہم ابھی تک سمجھے ہی نہیں ناریل کا تیل کی تو تین چار ایسی ریمیڈیز ہیں جو میں آپ کو بتاہوں ہوں فائن نائنز کے لیے راہ سے شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاہوں جن کی آپ سب سے پہلے نا کوئی میں نائٹ کریم نہیں لگاتی ہوں میں یا تو ناریل کا تیل یوز کرتی ہوں یہاں میں پیٹرولیوم جلی یار نہیں کہو یار میں جو سب سے ہی جرمنی سے کوئی مال بھر کے لائی ہو آنکھوں کے نیچے بھر بھر کے لگاتی ہوں یہ جتنی زیادہ کی لائنز ہیں یہ کیا؟ پیٹرولیوم جلی نہیں جی آپ تھوڑے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے فرص کریں دس بجے بیٹ پہ جانا ہے تو نو بجے ساڑھے نو کے قریب اپ نے تھوڑا بھر بھر کے لگا لیا تھوڑا سکن کو نا ٹیپ کرتے رہے اور اس کے بعد تو زیادہ آپ کی ڈرائی سکن ہے نہیں میں آپ کو یہی بتا رہی ہے اس کو ٹیشو سے ہلکہ ہلکہ ٹیپ کر لی تاکہ آپ کی جو تکیئے نا وہ بھی ناخراب آپ لوگوں کو پتہ ہے میں بڑی اس کی بھی کانشیس ہو ہاں تکیئے کا تکیئے کا غلاف اللہ کہ وہ رات کو غلاف چڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ ہی ٹیپ کیونکہ جو اس کی محشر ہے کو تو سکن کے اندر چلا گیا وہ جس وقت آپ نے ہلکا سا مساج کیا وہ چلا گیا ٹھیک ہے اب آپ کی آتی ہیں یہ لائنس کی باری آپ صبح اٹھیں اپنا فیس اچھا سا واش کریں اور اگر آپ نے نہیں بھی کیا فرض کریں نہیں کرنا بھی آپ نے ایگ وائٹ لینی ہے اس میں سے نا اپنے زردی نکال دینی ہے ایگ وائٹ لیا اور اس کو اچھا سا بیٹ کریں اتنا نہیں کہ اس کے جھاگ بن جائے لیکن اچھا بیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے پورے چیرے پر لگا ایک ماس بنتا ہے جو آپ کی سکن کو سکن کو سکننگ بھی کرتا ہے آپ کی لائنس کو بھی کلائز کرتا ہے یہ وہی رات میں کریں جب پیٹ صبح کریں یہ صبح کریں اور پھر فیس واش کریں پھر آپ فیس واش کریں اچھا کچھ لوگ کی اویلی سکن ہوتی ہے جیسے لائک میں یہ ویزلین لگاؤں گی تو میرے دانیں نکال آئے تو آپ اس میں تھوڑے سے دو کترے لیمو ایڈ کر لیں اچھا ویزلین جی ویزلین ہو گیا ناریل کا تیل ہو گیا مجھے لگتا ہے ناریل کا تیل مجھے زیادہ سوٹ کرتا ہے مجھے بھی بہت سکنڈا ہے میں یہ تمہیں بالوں میں بھی لگاتی ہوں میں بالوں تک بھی ہوں گی نہیں کھنی یہ میں ہر اوہو یہ مجھے سادیا نے بھی بتائی تھی یہ اور مایونیز اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کے بال ایسے ایسے رہے بہن اترتے کیسا ہے کیسے اترتے ایک واش میں یہ میں نے کل دھویا یہ کین مانے کل کا واش ہے یہ اور بال ایسے سمودھ رہتا ہے جبکہ آپ کا کٹ ڈاؤن ہوا ہے بغیر آئل کی ہے بغیر آئلنگ کی ہے یا بغیر مایونیز لگائے میں اپنا بال دھوتی ہی نہیں ہے پورے گھر کو پتا ہے کہ باجی کو نہاں سوئے آدھا گھنٹہ پہلے مجھے مایونیز وہ پورے سر پہ اور آئلنگ کر دیتی ہے تو یہ ضروری چیز ہے کچھ نہیں ہے رات کو سونے سے پہلے میں ویزلین کی بوٹل نکالتی ہوں خوشک بال ہو رہے ہیں بہت ڈرائی اور تو وہ لگا لیتی ہوں خیرے میں ابھی سکن پہ آ رہا ہوں یہ تو بات کی ریسپی ابھی دینا شروع ہو گئی لیکن میں آپ کو پتا ہے ایک وائٹ آپ نے لگانی ہوں وہ آپ نے ماس کی طرح ہی یوز کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کے ہاتھ سے رگھڑ کے آکت ہوتا ہے اسے آپ کی ڈیڈ سکن بھی نکلے گی انشاءاللہ آپ کی یہ لائنس بھی جانا خطب ہو جاتا ہے اور جس کے سارے انگریڈینٹس نیوٹرنٹس ہوں گے وہ اپزاپ کر لے گی سکن دی یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے اور سیمپل ہے سیمپل چیزیں جن کی آئلی سکن ہے ان کو میں نے بتا دیا آپ نے دو کترے لیمن اس سے زیادہ میں لیمن مول نہیں رہی کہ آدھا لیمن نچوڑ دے اور بعد میں کہ ہماری سکن تو جی برن ہو گئی تو اسے اب برن ہو جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ لیمن بھی آپ کے بالوں کو یا سکن کو ڈیمج کر دیتا ہے کالا کر دیتا ہے دو کترے ہرچ اس کی کانٹیٹی ہوتی ہے اسی کانٹیٹی کے حساب سے چلنا چاہے گی اب یہ تو ہو گیا میٹرک کا پیپر اب او لیول سکن ہے جڑی بوٹی اچھا دو جڑی بوٹی ہیں آسانی سے مل جاتی ہے ایک ہے ارجن کی چھال اس سے مطبق ہارٹ کیلئی بہت اچھا ہوتا ہے ارجن 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 یاد رکھیں گے پاڑوں سے پاڑوں سے آوازیں ارجن ارجن کی چھال ارجن کی چھال بہت آسانی سے مل جاتی چوٹ کیلئی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے فائن لائنز کو ختم کرنے کے لئے ایج سائن کو کم کرنے کے میں بھی آپ کی مدد کرتی دوسری ہے سفید موسلی جس سے گلوٹا تھیون نکلتا ہے اچھا اس سے نکلتا ہے ہاں اسپرگرز اسی سے نکلتا ہے سفید موسلی سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ارجن کی چھال کو پیس کر پاڑر بنا لیجیے ایک چمچ یہ لے لیجیے ایک چمچ آپ نے سفید موسلی لینا ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں کو آپ نے بنانا ہے ناریل کے پانی میں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ناریل کا پانی ٹھیک ہے میرا چاہیے اس کو مکس کرتے رہیں اس میں بس اس طرح کریں کہ ناریل کا پانی ایسے ڈالنا ہے کہ اچھی طریقے سے یہ ایک کریمی شکل آجائے ٹھیک ہے ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں ناریل کا پانی بیسے بھی ناریل کا پانی بہت اچھا ہے جس کے چہرے پہ میک اپ نہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی تھنڈا کر کے سپری کریں اس کے بعد آپ میک اپ کریں کچھ لوگوں ہوتی بہت زیادہ ڈرائی سکین ہوتی آپ میک اپ پھڑ جاتا ہے بیس پھڑ جاتا ہے تو اگر آپ چاہتے کہ آپ کا بیس سٹے کریں تو آپ ناریل کے پانی کو تھنڈا کر کے پہلے اس کا سپری کر لیں لیک پہلے ناریل کا پانی ناریل کا اچھا پانی میں پانی ناریل آئل کو سمجھے نہیں ناریل کا پانی ناریل کا پانی تھنڈا کریں فریج وغیرہ میں رکھ کے جی جی اور اس کو سپری کر کے جی تھوڑا جازبونے دیں جازبونے دیں پھر اس پر میک اپ کریں جی بالکل پھر اس پر میک اپ کریں یہ پرمیر کیا لگاتا ہے پرائمر یہ دیکھیں اچھا تو یہ والا ماسک پھر کب لگائیں گے اچھا یہ میں بتا دیتی اب میں دونوں کے لیے بتا رہی ہوں ناریل ٹو ڈرائی سکن کے لیے بتا رہی ہوں اب یہ ناریل آپ کی سکن ناریل ہے اور اکنی سکن ہے تو بس یہ دو چیزیں اور ناریل کا پانی کافی ہے اب کچھ لوگوں کی ہوتی بہت زید درائی سکن اور جیسے جیسے ایج ہوتی ہے سکن درائی ہونے لگتی ہے تو آپ ناف میں روزانہ رات سونے سے پہلے بادام کا تیل لازمی ڈالیں بادام کا ضروری بلکل اگر ایج سائن کو کم کرنا ہے تو بادام کا تیل بادام کا تیل ڈالیں صبح اپنی ناف اچھی ترقی سے ننگر پانی نہیں آہستہ آہستہ ہوگا آہستہ آہستہ ختم کرتا اور مٹھی بر بادام روزانہ کھائیں خبردار جو آپ نے ہم سے یہ کہا کہ آپ کون سے سرجن کے پاس جاتے ہیں ہم لوگ روز جو یہ کہتی ہیں وہ کرتے ہیں وڈ مورننگ پاکستان ویلکم باک وڈ مورننگ پاکستان ڈاکٹر بلکیس نے پہلی قصت آپ کو دکھا دی تھی وہ دوسری کس دکھانے کے لیے بیتاب ہیں اور پہلی کس تا ریکیپ ہاں ارجن کی چھال تھی نا جی پہلی کس تا پلیز ریکیپ ہو جائے ہم بات کریں کہ جو آپ کے چہرے پر نا نہیں لائنز ہیں لائنز ہاں جو اس کے لیے ہاں جی بلکل میں نے لیا تھا ارجن کی چھال ایک چمچ سفید موسی ایک چمچ اور ناریل کے پانی میں اس کا پیسٹ بنا لیا تھا یہ آپ لگائیں گے نارمل سکن پر نارمل سکن کے لیے بہت اچھا ہے آپ لگائیں گے ایج سائن کو روکنے کے لیے اپنے بادام کا تیل روزانہ ناف میں لگانا دو سے تین کترے سبا اٹھ کے چیزیں تھی اس میں دو چیزیں اور ایڈ کر لی چیزیں خاص پہاڑی لگے پہاڑی روزانہ سردی کی بجے سردی ایک چیزیں جی آپ نے ایک چمچ اس میں لیا شہر اور آپ کو جو بھی آل سوٹ کرتا کوکونٹ آل سوٹ کرتا وہ ڈال لیے گا اگر بادام کا تیل ڈالنا چاہے وہ ڈال دیں اخروٹ کا تیل ڈالنا چاہے وہ ڈال دیں خوبانی کا تیل ڈالنا چاہے وہ ڈال دیں جو تیل آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے بھر کر تین چمچ تو یہ جو ہے پھر آپ اس کو مکس کر لیں سب کو نا اچھی طریقے سے مکس کر لیں آستے آستے مکس ہوگا آپ کی کریم بن جائے گی اس کریم کو آپ رات سونے سے پہلے لگا لیں اور آپ صبح اٹھ کے چہرہ دیں گے تو سب کریم بن گئی اور لگانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں تو الجن بلکل نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لگیا پہلے بنا دے پھر لگا اس طرح لگانا ہے اس طرح پھر لگانا اور یہ ساری چیز چیز میں مکس ہو جائیں گے لیکن آپ نے اس کو مکس اچھی طریقے سے کرنا ہے کیونکہ ان دونوں میں چپا کھتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو اپنے اندر بلکل جرز کر لے گا دیکھیں یہ آپ کے سامنے بنی ہے یہ سنبال ہے کہ اچھا بندہ تو کیسے اچھا لگے گا سجابہ بھی نہیں اچھا لگتا بالو بال فریم ہوتے ہیں آپ کی چہرے کا آپ کی پیسنیلیٹی کا تو وہ اس کی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیبنٹ کھولیں کیچن کا ہاں اور تھوڑا سا پریچ بھی کھولنا پڑے گا اچھا پریچ بھی کھولنے پہ چلے آپ کہتی ہیں ہاں کیونکہ دہی اور انڈا نکالنا ہوگا پریچ سے تو یہ ہے ایک ماسک ایک چلی اچھا اس ماسک میں ایک تو یہ دہی جائے گا ایک انڈا جائے گا اچھے سے پھیٹ لیں انڈے کو پہلے پھیٹ لیں تاکہ وہ مکسچر دہی کے ساتھ اچھا ہو پھر آپ اس میں کوئی بھی آئل جو آپ اپنے بالوں میں لگاتے ہیں آلیو آئل ہے زیتون کا تیل ہے یا پھر آپ کوکونٹ آئل ہے جو بھی آپ کے بالوں میں سوٹ کرتے ہیں جو بھی سوٹ کرتے ہیں جو آج کل ہربل چل رہے ہیں وہ کوئی بھی آئل ہے یا آپ کو جسے اچھنگ ہوتی ہے بالوں میں سکیلپ میں اچھنگ ہوتی ہے ڈرائنس ہے آپ تھوڑی سی حلدی ایڈ کر لیں تو یہ کیا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے حلدی انٹی سپٹک ہوتا ہے تو یہ سارا بہت ایک تو سودھنگ افیکٹ آپ کو ملے گا دہی سے اور انڈے سے انڈے سے آپ کے بالوں میں نیوٹریشن آئے گی اس کو ایک وہ الگ سے جو اچھا ابھی جیسے کچھ دنوں پہلے میں میں بڑی پریشان تھی میرے سر میں بہت اچھنگ ہو رہی تھی پریشان بیسٹ ہے میں گرم پانی سے نہا رہی تھی ہمارا کچھ پرابلم ہو گئی یا تو گرم آتا یا تھنڈا مکس نہیں آرہ تھی اس کے بعد میں نے کہا کیا کروں یہ بھی لگا لیا ان سے کچھ پوچھا اس سے کیا کروں جب میں نے تھنڈے بانی سے اپنا برداس کیا تھنڈے بانی سے نہانا شروع کیا تو میری اچھنگ ختم ہو گرم پانی تو بیسے آپ کے بال بھی ڈرائی کرتا ہے ہاں ہاں سکن ڈرائی کرتا ہے مطلب میں جیسے آپ کے لئے شاور لینے سے پہلے میں آئل لگاتا ہوں میں بھی وہی کرنا شروع سب کچھ لیکن گرم پانی سے نہا تھی تو وہی ہو رہا تھا اور جب سے ٹھنڈے پانی سر پہ ڈالنا مطلب آپ ہلکا سا نہارے گرم سر تو جب سے میں نے یا ٹھنڈے پانی سے سر پہ ڈالنا شروع کیا اچھنگ غائب اور پھر دماغ بھی کھول کھول رہتا ہے دیکھو نا رات کو جاگری ہو بہت افیکٹ بہت افیکٹ ہوتا ہے اس کا دماغ پہ تو آپ حلدی اٹ کریں اس میں تیل کے ساتھ انڈا اور دہی تو یہ بہترین ہے انڈا ویسی نارش کرے گا آپ کے بالوں کو دہی ایک شائن اور کھلے کھلے جیسے بال ہوتے اس طرح سے لے کر آئے گا اور ایک واش کے بعد آپ دیکھیں گے مطلب یہ میں ٹرائے کر چکا میرے بیچ میں بہت دینڈریف ہو رہی تھی میں تو صرف آئیل انڈا نہیں ڈالتی تھی میں آئیل ہلدی اور دہی استعمال کرتی تھی جہاں جہاں آپ کے سکیلپ میں دینڈریف ہے وہاں آپ یہ فورا ختم کرتا ہے فورا ختم کرتا ہے جی حالوں کے لئے ایسا کوئی ایسی چیز جو پوٹین ٹریٹمنٹ کہہ لے سمودھ کرنے کے لئے بہت پالس میں تو بہت میندی ہوتی ہے اور چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ سمودھنگ ٹریٹمنٹ ہو جائے اس کے لئے ہم نے پانچ چیزیں لیے سب سے پہلے ہم نے سپاگول لیا لیکن السی اور ستاوری کیا یہ ستاوری 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 بھی کہتے ہیں یہ سٹک ہوتی ہے ستاوری شہدود سے کوئی تعلق ہے نہیں شہدود نہیں ستاوری کہلاتی سٹکس ہی ہے اچھا یہ ہرمونز کو بیلنس کرنے کے بڑی زبردست چیز ہے بیس چیز ہے اگر خواتین کھاتی ہیں بہت سارے فائدے ہیں اس کے اس پر ہم اس کو کھاتے کیسے ہیں اس کا پاورڈر بناتے ہیں اور اس کا تقریبا پاورڈر بناتے ہیں یہ ہرمونز کو بہت زبردست ہے جن کی گروت نہیں ہو رہی ہے یا بہت ساری چیزیں بچیوں کو ہوتی ہیں اس کے لئے ایکسسلنٹ چیز ہے لیزدار اچھا اس میں ہم نے کیا کیا ہے اس پغول لیا ہے السی اور ستاوری کو لیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون اس پغول کی بھوسی لی ہے ون ٹیبل سپون ہم نے اپنا فلیکسیڈ لیا ہے اور تقریباً آٹھ سے دس یہ سٹکس لی لی اور اس کو ڈالا ہے دو گلاس پانی میں اور اس کو ہلکی آنشے پکتنے رکھ دیا تھوڑے دیر میں یہ سب گاڑا ہو جائے گا اس طرح سے دیکھیں جیل بن گیا بلکل اس کا ہی جیل ہے تینوں چیزوں کا اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر اب ہم نے ایک چمچہ لیا ہے ون ٹیبل سپون ایلویرا جیل اور اس کے اندر یہ جیل نکال لیا ہے یہ بلکل جیل ہے اس طرح سے اور یہ بالوں کو فوراً سمود کرتا ہے جیسے کہ آپ نے کوئی کیلٹین ٹریٹمنٹ یا وہ اس تھا یہ آپ نے اس طرح سے جیل نکال لیا ہے اس کا یہ آپ کا جیل نکال آیا اب اس میں آپ نے کرنا کیا کھوڑا سا شہد ملائیں گے یہ بالوں کو چمک بھی دے گا اور جسٹ ون اپلیکیشن جو ہے آپ کے بالوں کو بلکل اس موود اور بلکل شائنی گلوسی جیسے ہم گلوسنگ کرواتے ہیں ہیرز کی یہ دیکھیں ایسا جیل بن گیا یہ اس کو لگانے کا بس طریق ہے یہ کہ پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں اب پورے بالوں میں اس کو آپ نے لگانا ہے اور جسے موٹے والے قوم سے آپ نے کمگا کرتے رہنا ہے لگاتے جائیں گے اس پیٹ کرتے جائیں گے پورے مدلاب روٹ سے لکے شاکس تک آپ نے یہ لگانا ہے اور اس کو لگا کے چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد یہ لگے گا کہ بلکل جیسے آپ چکنا چکنا ایسا ہو رہی ہے اور اس کو لگا کے آدھے گھنٹے کے بعد اپنے نورمال سلفید فری شیمپو سے آپ نے واش کر لیا اور یہ آپ صرف ہفتے میں ایک دفعہ بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو کسی اور سمودھنگ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑی آپ کے جو بالوں جو جو فریزی ہیرز ہو رہے وہ صحیح ہو جائیں گے بال بکل سمودھ ہو جائیں گے آپ کو مطلب واش کرنے کے بعد آران یا اس طرح کرنے کی بھی نیڈ بھی نہیں رہتی جس اپنے ڈرائی کیا اور آپ کے بالوں بلکل سٹریٹ رہے جبردہ یہ تو وہ گئی نا کیارٹین 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 آپ نے واو واو جی سادیا آپ کی خوبصورت بالوں کا راز کیا ہے ہمی پہ گئے ہیں کہ ابو پہ فیملی ہے لیکن فیملی بھی ایک حد تک کاؤٹ کرتی ہے اس کے بعد آلیا کے بھی اچھے بال ہیں بھی گئرے رہے فیملی ہے لیکن جتنا ہم نے اپنے بالوں پہ کام کیا بایس سال انڈسٹری میں اور پھر اپنے بالوں کو میں تو بہت بہت خیال رگتی مطبع میں ہر ایک کو ہر بار بتاتی ہوں پلیز لیکن ابھی اسی کی بات کو ملوں گی جن کے بالوں اگر ڈینڈرپ ہے ٹھیک ہے ڈینڈرپ ایک تو یہ لیمن کا چھلکا وہ خود بیس چیز ہے آپ نے تیل لگایا اور جڑےوں میں لیمن کا چھلکا میں تو رات پہ مل کے ہی سو جاتی مطلب کہ لیمن کا چھلکا اندر وہ حلکا حلکا سا جوس ہوتا ہے اس لیے میں کہا بہت رس جنہی بیچ دیکھیں آپ کی سکری کو کاٹتا ہے نا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو مل کے رات پہ چھوڑ کوئی بھی اپنا من پسند اوائل لگایا اور اس کے بعد سکر میں اوائل میں لگایا میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اوائل میں زیادہ تر جو ہے وہ انین اوائل لگاتی آپ تو آپ کو ہر جگہ مل جاتا ہے کوئی اس کے پر سمیل نہیں ہر اس میں میں نے بتایا کہ پیاس کا پانی میرہ پر سر پہ بالکل بال دیتے انہیں انہیں سے تھے اب وہ اس کے ماشاءاللہ ہیلدی بال ہیں وہ پیاس کے پانی کی وجہ سے ہیں اس بلینڈر میں ڈالیں اس کو پانی نکالیں کسی ململ کے کپڑے میں اس کو نچوڑ لیں تھوڑی دے دے کہ کچھ تطلیف آپ کو اٹھانی پڑتی ہے پین ہے تو گین ہے مردہ نہیں ملنا آپ کو ٹھیک ہے اور آپ نے وہ جڑوں میں لگا کے بالوں میں لگا کے چھوڑ دیں دو واش میں آپ کی سمیل ختم ہو جائے گی تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا ہمیں اپنے مدے نظر رکھیں اسی طرح آپ کے پاس چینی ہے کالی مرچ ہے اور دہی ہے جو موہ پر چھڑنا شروع ہو جاتی ہے ہاں وہ ڈرائی 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 اس میں آپ نے دہی لینا ہے گھر کے اندر ہوتا ہے نہیں ہے منگوالے میں تو فیش دہی کے اوپر آپ دہی لیں اس میں چینی لیں اور کالی مرچ پیسی لیں تھوڑی دردری والی لی جائے گا بلکل پی سے پاودر والی اس کو آپ جڑوں میں لگائیں اور خدا کے بارے سے بلکل اس کو ایسے مساج کریں جیسے موہ پہ آپ فیشل کر رہے ہوتا بلکل سلائٹلی سلائٹلی بیسے آپ مساج کریں تاکہ وہ آپ کے سکلپ کے اندر تک ہے یکی ان دو سے تین دفعہ میں وہ واقعی ختم ہونا شروع ہو جائے گی لیکن یہ چیزیں کرنی ہیں سے سننی نہیں ہیں اسی طرح یہ ایلو ویرا ہمارے گھر میں تو اسپیشلی پودے لگے تھے جب میں آئی تھے میں نے کہتا یہ اب آپ لوگ کہیں میری ماں نے مجھے کچھ چیزیں گھٹی میں ڈال لیا میری ماں کو ایک شگر تھی ہمارے ساتھ مسئلہ کیا تھا گھر کی سب سے چھوٹی تھی تو امی نے کریلے کا جوس پینا اے بیٹا اتا سا پی دو ہم کیوں پی لے یار مطلب اچھا امی نے ایلو ویرا جل پینا کیونکہ وہ ڈالتی تھی اسی طرح اس کو کاتا اس کا جل نکالا بلندر میں ڈالا کوئی تیسٹ نہیں اس کا میں بھی بتا رہی ہوں پانییں تھوڑا سا ڈالا بلندر گھمایا سچی بتاؤں ہم لوگوں کو زبردستی ایلو ویرا کھلاتا تھا یاسر ایسا لگتا ہے بلغم ہے آپ یقین مانیں یہ آپ کھائیں یہ آپ کھائیں یہ آپ بالوں میں لگائیں جن کو بالوں میں سوٹ نہیں کرتا میں ان سے کہوں گے یہ کھائیں آپ کی خون کو ساف کرتا ہے آپ کی بالوں وہ سیٹ کرتا ہے آپ کی سکن آپ پوری ایلو ویرا جیل وہ تو برف جبالے ڈالی اور وہ کسی چیز ڈائیڈول کے پیلو جو سا بنایں گے جو سا بنایں گے جو سا بناتا ہے نہیں اس کی سبزی بھی بنتی حلوہ بھی بنتا ہے حلوہ سبزی لیکن جو سا بناتا ہے لیکن کچھا ایسے کھانے مٹھتی اور بہت زیادہ اور جس طرح اس کی کنسسٹنسی ہوتی ہے کچھ عجیب لگ رہا کیا کھا رہا اس کو فریج میں رکھے صبح تھنڈا تھنڈا نہیں کیوں اتار لیں ہاں وہ زیادہ بہت ہمیں تو اتنی عادت پڑ گئے کہ وہ ایسے ہی صبح رکھا ہوتا ہے اور ایک مرنگا جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے اے اس کو آپ میں تو میں پتا کیا کمال کرتی ہوں یہی ایلو ویرا جیل کا گلاس میرے سامنے آتا ہے نوسی میں دو چمچ مرنگا ایک ساتھ دونوں جا کے اندر اثر کر جو بھائی تو یقین مانے کچھ چیزیں آپ کو اندر سے ٹھیک کرنی ہوتی ہیں تب باہر ریزرٹ آ رہا ہوتا ہے اگر ہم باہری ہر چیز چمکاتے رہیں اور اندر سے کچھ نہ کریں تو وہ ریزرٹ نہیں آئے گا تو یہ چیزیں اس لیے بہت ضروری ہیں مائنیز میں نے آپ کو پہلے بتایا خدا کی قسم ابھی ازمائیں جن لوگوں کو اندے کا مسئلہ نہیں کہ میں اندے کی سمیل نہیں برداش کر سکتی مائنیز سے بیس چیز کوئی نہیں ہے آپ کے بالوں کی شائن آپ کے بالوں میں ایک روخہ پنج جو اس کو ختم کرتا ہے زندگی لے کر آتا ہے تو میں تو یہ ڈیلی یوزر ہوں اس لیے مجھے پتا ہے یہ کریم دیسی گھی یہ وہ چیزیں جو آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں میرے گھر میں دیسی گھی کھایا بھی جاتا ہے اور لگایا بھی جاتا ہے مطلب مہینے میں دو سے تین دفعہ جمیلہ کو پتا ہے کہ باجی کے سر میں تھپ تھپ کر کے مجھے دیسی گھی بھرنا ہے اس کے بعد دوپ میں نہیں جانا ہے دوپ میں نہیں جانا آپ کے گئے تو کیا ہوگا دوپ میں گئے تو سردرد بڑھ جائے بڑھتا ہے آپ کا سر وہ دیدے میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا لیکن لاغ صاحبہ کی بات کبھی غلط ہو نہیں سکتی تو وہ میں ضرور آدھا پونہ گھنٹہ لگا کے اپنے بالوں کو اپنی سکلپ کو چھوڑتے ہیں ایک تو وہ آپ کو تھندک دیتا ہے آپ کو سکون دیتا ہے اگر آپ بالوں کی گروہ بہت اچھی گروہ بہت ہی لگا ہم جتنا کھانا پکاتے ہیں پکانے پکانے میں ہم کھانے کی مت مار دیتے ہیں اس کا ایک اسان حل ہے آپ تو گھی گھر میں نکل آتا ہے بلائی جمع کر کے گھی گھر میں نکل آتا ابھی کیل مانے اس پہ کم از کم ایک سپون ٹی سپون لے لیں آپ ٹی بل سپون لے لیں اسلی گھی ویڈ پوٹون نہیں کرتا یہ آئل یہ مکھن یہ آپ کا ویڈ پوٹون کر رہے آپ اسلی گھی جتنا کھائیں کیٹو ڈائیٹ میں بنتر ہی اسلی گھی سے کھانا ہے آپ اسلی گھی ڈالیں اس کے پر تو جتنے بھی آپ کی وہ آپ نے بھون بھون کے اس کے عذاب کیا ہوتا ہے وہ کم از کم طاقت تو آپ کے اندر جائے تو یہ بات ہے بھئی زبردست بھئی آج ہم نے کہاں میں صحیح ہوں یہاں پر فریم لائٹ صحیح آ رہی ہے آپ ایسے شمک کی نہیں ہے یہاں بیٹھیں نہیں مطلب میرے میرے سٹوڈیو کا حصہ ایسا ہوتا اچھی پینٹنگ شمسی شمسی نے شمسی اوکے ہم تینکیو کرنا چاہیے آپ لوگوں کا کہ آپ میں بڑی اچھی گائیڈ لائنز دیں سنے alarming situation تھی آج اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاتھ سے نکل رہی ہیں تو اسے روکیں یہ ساری چیزیں آزمائیں اور پھر ہمیں دعائیں دیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد دیکھتے رہیے good morning پاکستان ہمارے ساتھ کون ہے کیا کرنے والے ہیں یہ سب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سو جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر زارہ شاہ موجود ہے جو کہ ہیں کنسلٹ کنسلٹن ڈرمتولوجس کاسمتولوجس پرام ساؤڈ سٹھی ہاسپٹل ڈاکٹر زارہ شاہ کے بارے میں میں بتانا چاہوں گی کہ یہ ڈرم سرٹیفائیڈ بھی ہیں بریٹش ایسوسییشن آف ڈرمتولوجس کی میمبر بھی ہیں اور ان کے پاس سکن ہیر اور نیل کی ڈیزیز کے حوالے سے سپیشلائز ڈگری بھی ہے آئی گیس فرم لندن اور باقی میں ان سے پوچھتی ہوں ڈاکٹر زارہ اس وقت ہمارے پاس جو برینڈ لے کے آئی ہیں وہ ہے پیوری فائی فلیر اور سب سے پہلے میں ذرا انٹرڈکشن کرا دوں ڈاکٹر زارہ کی اور پیوری فائی فلیر کے بارے میں بتاؤں گی اسلام اسلام علیکم بلکل ٹھیک آپ سنائیں میں ہے تو بلکل ٹھیک آپ سنائیں بلکل ٹھیک پیوری فائی فلیر لے کر آتی آپ ہمیشہ اور اس دفعہ بھی لے کر آئی ہیں اس دفعہ بھی پیوری فائی فلیر ہم نئے طریقے سے نئی ایڈوانس پیکنگ کے ساتھ اور اس کے نئے نئے انکریڈنس کے ساتھ لے کر آئیں تاکہ آپ کی سکن اور بہتر سے بہتر بنے اور آپ کی اگر جن کو پرولمز آرہی تھی کسی پرودکس کی حوالے سے اس کو ہم نے بہتر کیا اور اس کی پیکنگ بھی چینج کیا اس میں نئے چیزیں بھی آٹ کیا تو جیسے کہ ہم ہمیشہ بولتے ہیں اب یہ دس ماجیکل بکس is نیو with نیو پکیجنگ and with نیو انگریڈینٹس ہم نے سارے پرودکس میں نئی چیزیں آٹ کی ہیں جو کہ آپ کے سکن کے لئے بہت ہی فروٹفول ہے بہت ہیلتی ہے اور اس کے بہت امیزنگ رزولت سے آپ کی سکن سنسیٹیف سکن کے لئے درائی سکن کے لئے پچی سکن کے لئے کوئی ریکشن نہیں کریں گے سکن کے لئے پچی سکن کے لئے درمتالجی تیسٹید اور ہم نے سنسیٹیف سکن پیس کو پچی تیسٹ کیا ہوئے اچھا ہم ایک ایک بوٹل اٹھا اٹھا کرنے لوگوں کو بتاتے بلکل بتاتے کونسی چیز کیا ہے اب جیسے فر اگزامپل کچھ سٹیپ لکھا ہوئے یا سب سے پہلے ہمارا جو سب سے موسٹ فیوریٹ چیز ہے سن بلوک ہم اسکو لیتے سن بلوک کونسا والے نہیں اس اس موسٹ فیوریٹ سرم سرم جو کہ سب سے زیادہ فیوریٹ ہے اور سب سے موسٹ سیلنگ آئیٹم ہمارا ماجکل کٹ سرم ہے ہوا یہ بڑا ہیٹ چل رہا ہے جی ہیلرونک اس میں پوریفائی سکین وائٹننگ سرم سرم اس میں ہیلرونک ایسید ہے میرا فیوریٹ انگیر اس میں تین ہم لوگ چیزیں آئیٹ کی ہیلرونک ایکسپرٹ میانز اس کے اندر ہیلرونک ایسید ہے جو آپ کی سکین کی کولیجن این کی پروڈکشن کو بڑھا رہا رہا ہے آپ کی سکین کو جو ٹو ٹون ٹیکسچر کو ایمپروف کر رہے پیگمنٹیشن کو کنٹرول کر رہے آنڈ ٹائٹن ٹائٹن سکین اس کے اندر دو چیزیں ہم نے آئٹ کی ہوئی ہیں جو کہ ہے ریٹنول اور آر بیٹن آر بیٹن کا کمال یہ آپ کی سکین پہ جو ایکنے کے مارک سکتے ہیں بلیک مارک سپورٹ سکتے ہیں ان کو ایٹ ویکس کے اندر اندر ڈمنیش کر کے بلکل ختم کرتے ہیں اور ریٹنول کا فائدہ یہ ہے کہ ریٹنول آپ کی سکین کی فائن لائن سپورفیشل فائن لائن کو ختم کرتے ہیں اس کا کمال یہ ہے کہ آپ کی سکین کو سموو ہائیڈریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی سکین کے رنکل کو ڈارک ایجز تک ہم یہ استعمال کر سکتے تو ہمارے فائدہ ہوگا لیکن آج کل کے ویدہ کے لحاظ سے آج کل جبنی دست پولیوشن مٹی ہے تو آئی ریکمین کہ ایوی تین ایجر سٹارٹ گوڈ ہیلڈی روٹین تھرٹین تھرٹین سے یہ ہے کہ آپ اچھا سکین ہیلڈی روٹین بنا لیں سنبلوک اگوڈ سرم اور ایک فیس بچے خود نہیں لگائیں گے یہ نکال کے نا اممائے ان کے موہ پہ زبردستی لگا آج کل بچے سکول گئے اتنی گرمی ہو گئی رنگ بھی خراب ہو رہی چھوٹے بچے بیبی سنبلوک ہوتے بعد آفتر چھوٹے نیو پکیجنگ نیو پکیجنگ چیزیں آدھ کرنے کے لیے اس کے اندر ہم نے آدھ کیا زنک آن ٹائٹینیم ڈر آئی آکسائید جو که انٹرنیشنل سارے سنبلوک میں آدھ ہے یہ آپ کی آپ کی سکن کو سن کی ہامفل ریز سے پروٹیکٹ کرتے آپ کی سکن کی پیگمنٹیشن کو کنٹرول کرتے کیونکہ دھوپ لگنے سے آپ کی سکن ڈیمیج ہوتی ہے اس کا ڈیمین ہوتا ہے اچھا پتے کیا ایک چیز میری لیے بڑی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ سنبلوک جو اکثر بہت ایلی ہوتی کیسے کنٹرول 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 اور دیکھیں آپ کی سکن پر درائی پچھ بن جاتے اگر آپ بہت درائی سنبلوک کنٹرول 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 خشبو بہت مزی کیا اب میں میک سکتے پہلے سنبلوک لگا بہت ساری لائٹ سنبلوک لگا ہائیدریٹ کرنے کے لیے کے لئے اپلائی سنبلوک اور کے لئے سنبلوک اور یہ بھی ہم ہر ایچ گروپ کے لوگوں کے لئے دیکھیں دیکھیں ہم نے نیو پاکیجنگ اور نیو انگریڈین اسی لئے آٹ کیے تاکہ آپ کی سکن پہ کوئی بھی کیمکل راک نہ کرے اور آپ کی سکن پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اسر نہ ہو یہ یہ پوریفائر فلیر کا فیس اور اور اس پہ بیڈز ہے جی یہ بیڈز کا کیا کام ہے دیکھیں یہ جو ہے اس کا ٹرپل ایکشن فورمولا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایکسفولیٹس یا سکن ایک ہائیڈریٹس یا سکن اور کلین سکن تو ٹرپل ایکشن فورمولا مائکرو بیڈز کے ساتھ مائکرو بیڈز کے اندر گلوٹا جو کو اچھا کر کے کلین کر کے ہائیڈریٹ کرتے ہیں دائن دائن کرتے ہیں اس موسم کے لیے تو بیس ہے کیونکہ آکنی جو ہے وہ اسی موسم میں تو آتی ہے بھئی اور بہت اولی فیس واش ہو تو سکن پر اکنی برنا شروع ہو جاتے ہیں یا آپ کی skin کو اولی بھی بھی کریں 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 دن میں تین دفع آپ سے فیس واش کریں بلکل اگر اگر کسی کو بھی شاہدی میں کچھ گفت کرنا ہے تو آپ باکس لیجئے اور گفت کریں آج یہ پیوری فیر کی دی کریم دی کریم پیوری فیر جو نیو پیکن کے ساتھ آئی کریم ہے جو آپ دی ٹائم میں یوز کریں 30 35 پلس خواتین اور مرد بردورے آرام سے یوز کر سکتے یہ آپ کے سکن کے فائن لائن ورنکل کو واو ایک مزی کی لوگ دے رہی ہے دے میں آپ کو بہت اویلی اور اس طرح کی چیزیں نہیں چاہی ہوتی یہ دیلے کریں گی آپ کی کولیجن الی پروڈکشن کو بڑھائیں گی سکن کو فرم اور ٹائٹ کریں اور اگر آپ پورا ماجیکل باکس لیتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے صبح کے بات سوری ہوں اپنا فیس واش کرنا ہے پیوری فیر کے فیس واش سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ صبح کے وقت آپ کو لگتا ہے کہ ہم اگر صبح گھر میں تو سرم لگا لیں تھوڑا دیکھیں اگر آپ گھر میں تو آپ بلکل سرم لگا لیجی سرم لگانے کے بعد لگا لیجی اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے تو پھر آپ کو سرم لگا لیجی سرم لگا لیجی سرم لگا لیجی اچھا دبل گلو نائٹ کریم ہم نے اس کی پیکنگ چینج کر دی اگر دبل گلو نائٹ کیم پہلے ٹیوب فرم میں آتی تی اب جار فرم میں اس جو کیونکہ ہماری لوگوں کو ٹیوب کی احمیت کا بہت زیادہ پتہ نہیں آج آج دیکھ رہی ہوں کہ زیادہ تھوڑا سا اس طرح کی ہے کہ دیر پا رہنے والی نا کیونکہ اوورنائیٹ آپ کی سکن پر ایک کرتی ہے آپ کی سکن کی جو ہے اس کا تیکچر بھی بہت سوہنگ ہے آپ کی سنسیٹیف سکن ہوئی بھی ہے تو آپ کو بہت ریلاکس کرے گا یہ ٹونر ہم سب سے آخر میں لگائیں گے ٹونر آخر میں نہیں لگائیں گے ٹونر کی ام نے پاکنگ چینج کی ہے چھوٹے بارٹل میں بھی دستیاب ہے ٹونر کے دیکھیں بہت ضروری ہے ہمیں ٹونر ٹونر کلینکلی ٹیسٹیڈ ٹونر بہت کم ہے مارکٹ میں ٹونر اس لیے نسال ہے گرمیوں میں آپ کو میک اپ ریمووو کرنا ہے آپ کا فیس بہت اویلی گریسی ہو رہا ہے ایون مین جب مرد گھر آتے ہیں تو اتنا گریسی فیس ہو رہا ہوتا ہے تو آپ ٹونر سے فیس کلین کریں دیکھیں کتنا ڈسٹ آپ کے فیس سے کالاپن نکلتا ہے آپ کی سکن ٹین ہو جاتے ہیں پورٹس ٹائٹن ہو جاتے ہیں تو میک اپ ریمووو کرنے کے لیے اکنے کم کرنے کے لیے آپ اپنے پورٹس کو ٹونر سے کلین کریں اور کلینکلی پروفڈ ہم لوگوں نے درمتالوجیکلی ٹیسٹیڈ ٹونر ہے تو آپ ضروری ہیوز کریں چھوٹے ٹونر اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو ٹائے کریں اور اس کے بینفرٹس دیکھیں ویری نائس تو یہ مائجیکل باکس یا پیوریفائی فلیر کی کوئی بھی پروڈکٹ کا طریقہ کیا ہے order کرنے کا order کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ انسٹرگرام جو آپ کے پاس نمبر سے آپ اسے order کریں اور آج کے دن ہمارے پاس ایک سپیشل آفر ہے کہ اگر آپ پورا مائجیکل باکس order کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو 15% آف ملے گا پورے مائجیکل باکس پر 15% آف ہے cash on delivery ہماری پورے پاکستان میں available ہے but out of پاکستان ابھی نہیں نہیں کھتے دن میں پہنچے گا گر ان پاکستان پاکستان میں within 3 days آپ کو order پہنچے گا آج آج 쉽ہ پر گ 25% آف اور آئی درآن پورا آج س Sicherheit باکس آ하죠 نہیں کرے تو ان میں سے کوئی بھی تین پرگنے تین پرگنے سکتے اور دکھنаны پر ہptتر پر لیڑ انسٹرگ Raum You To You room أرب tube ..... ان فیzek پہن کون اور مزید معلومات کے لیے آپ جا سکتے ہیں purifyflare.com میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑکس کی پرائز ہم نے بلکل بھی چینج نہیں کیا the price is same individual products کی تھوڑے سی rates انکریز ہوئے but مجھے بڑکس کی پرائز سیم ہے 10,000 روپیز اور آج اور کرنے پہ آپ کو 8,500 میں ملے گی with delivery charges that are just 500 روپیز for the whole magical box اور magical box کا یہی طریقہ ہے آپ دن میں 3 دفعہ face wash use کریں جو لوگ باہر جا رہے ہیں صبح sunblock لگائیں جو لوگ خواتین گھر میں ہیں وہ day cream لگائیں جو لڑکیاں ہیں وہ سرم لگائیں رات کو سونے سے پہلے night cream لگائیں دیکھیں ہمارا فارمیلا یہ ہوتا ہے کہ صبح آپ نے protection کرنی ہے رات کو repair تو ہماری night cream جو ہے وہ بہت اچھا repair کرتی ہے آپ کی skin کی repairing ہوتی ہے skin کی firmness, tightness آپ کی skin پر جتنی بھی two tone pigmentation کو کنٹرول کرنے میں بہت اچھی help کرتی ہے بہت سارے خواتین ملازمہ کا شکار ہے ملازمہ کو کنٹرول کرتی ہے pigmentation کو and one tone skin with very good fresh look اچھا اب جیسے یہ پورا magical box ہم خریدتے ہیں اور کوئی چیز ہم نے کچھ ضرورت سے زیادہ استعمال کی ختم ہو گئی تو کیا ہمیں یہ سب چیزیں الگ الگ سے available ہیں بلکل بلکل آپ پہلے magical box try کریں magical box پہ گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ within 8 weeks دیکھیں چار دن میں تو کوئی بھی چیز گورا نہیں کرتی جو اچھی چیز ہے فارمیلا کریمز ڈبی والی ضرور کرتی ہیں پھر اس skin کو اتنا ڈامیج بھی کرتی ہیں یہ آپ کو within 8 weeks بہت اچھا glow, freshness, hydration آپ کی skin کے سارے problems کو ختم کرے گا this is the perfect solution for all your skin care and جب میں آپ کو کہہ رہی ہوں تو واقعی میں this gives you really good results and جب یہ ختم ہوجے تو آپ individually چاہے toner ہو چاہے sunblock ہو individually بھی آپ order کر ساتھ پیوریفائی فیر کے پاس جو پرادکٹس آویلیبل ہیں آپ کی بہتری کی بہتر سکن کے لیے وہ ایک دو تین چار پانچ چھے چھے پرادکس جس سب جس باکس باکس میں thank you سو مچ ڈاکٹر کرو اپنے آپ کو اور نظر آو اپنی عمر سے دس سال کام اور گرمیاں آگئی ہیں گرمیوں میں سکن بہت زیادہ ڈامیج بھی ہوتی بہت خراب بھی ہوتی اس لئے گرمیوں میں اپنی سکن کو بہت اچھا رکھئے اید آنے والی اید انجوائی کریں ٹائم ختم ہوگی درکٹر زارہ اب آپ دوسرا پروگرام شروع کر دیا آپ نے خدا حافظ اید کا بول دیتے تو اچھا رہتا کہ اید پہ ایدی کی طور پڑی دیجئے گا بلکل بہت اچھا لگے گا گوڈ مورنگ پاکستان خدا حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا